ان کا کام تھا کہ روک دیتے کہ آگے سنوہ فالنگ شروع ہوئی ہے ان کو سب کو نکال سکتے تھے لیکن کسی نے کسی کے کوئی ہلپ نہیں کی اگلے دن آ کے ہلپ کرنے کا کیا فائدہ اگلے دن تو ہر بند نے اپنی ہلپ آپ کر لینی تھی سب کو پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ یہ ہے لیکن جو یہاں پر لوگ آئے اور وہ ڈیفرنٹ ایسی جگہوں پر جا کر سٹک ہوئے جہاں پر ہمیں پہنچتے پہنچتے اور جو ہے اپنا ٹائم لگا یہاں پر صرف بیس لوگ تھے جن کو جو ہے وہ اللہ ان کی مقرد جو ہے فرمائے لیکن یہاں پر چالیس ہزار سے زیادہ لوگ سٹک تھے جن کو ہم نے نکالا جی انڈیپینڈنٹ تو اس وقت موجود ہے مری میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سانیہ مری ہوا ہے جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا زیان ہوا ہے بہت افسوسناک ہے جو ڈیٹ باڈیز ہیں وہ ابائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں اور اس کے بعد اب یہاں پر مری میں امدادی کا روایوں کا سلسلہ بھی جاری ہے گلیات ابھی بھی بند ہے اور یہاں پر جو صورتحال ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامباد سے مری آنے کے راستے میں جو ہم نے دیکھا ہے پانچ چیک پوسٹ لگائی گئی ہیں جس میں پاکستان آرمی پنجاب پولیس اسلامباد پولیس اور رینجرز کے جو نوجوان ہیں وہ تائینات ہیں ہر آنے جانے والے سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو مری جانے کی اجازت دی جا رہی ہے راستے میں جتنا فلٹر لگایا گیا ہے اس کے بعد سے راستے میں آتے ہوئے یہاں پر رشت بلکل بھی نہیں ہے جبکہ اس کے لیوہ جو امدادی کاروائیاں ہیں برف ہٹانے کا کام سڑکوں سے جاری ہے کچھ افراد کی گاڑیاں ابھی بھی برف کے ملبے میں دبی ہوئی ہیں جس کو نکالنے کا کام جاری ہے کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کو یہی پہ چھوڑ کے آدھے راستے سے واپس ہو لیے تھے تو وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اپنی گاڑیاں واپس لینے کے لیے ہم لوگ سلامبہ سے آ رہے تھے تقریبا ہم ایک ڈیر بری سے سلامبہ سے نکلے ہیں رات کو نو ساڑے نو بے تک یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پہ سنو فالنگ شروع ہوئی تھی تقریبا کوئی شام کو ساتھ بے کے قریب کہنے شروع ہوگی تھی ہم سے گینڈا ڈیر پہلے تو پلیس لوگوں کو چاہیے تھا کہ نیچے ہمیں آگے آنے نہ دیتے وہ پھر رہے تھے ہمیں ان کا کام تھا کہ روک دیتے کہ آگے سنو فالنگ شروع ہوئی ہے اور اس کے باوجود ہم ادھر پھانس گئے ہیں کوئی ہلپ کے لیے کوئی نہیں آیا پلیس پھر رہی تھی سارا دیکھ رہے تھے کوئی نہیں ہلپ کے لیے آیا ان کو چاہیے تھا پھر بھی ہلپ کر کے ہمیں واپس نکال سکتے تھے گاڑیوں کو پیچھے روکے موو کر سکتے تھے لیکن وہ دیکھ کے رام سے چلے گئے ہیں وائلیس ان کے پاس ہے کس دور میں پھیر رہے ہیں ایک دم ہر چیز آپ کو وائلیس کر کے بلا سکتے تھے یہاں پہ ان کو سب کو نکال سکتے تھے لیکن کسی نے کسی کے کوئی ہلپ نہیں کی اگلے دن آکے ہلپ کرنے کا کیا فائدہ اگلے دن تو ہر بند نے اپنی ہلپ آپ کر لینی تھی گاڑی تو ابھی تک پسی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ایک گاڑی اور تھی وہ بڑی مشکل سے ہم نے آگے سے اس کو جھوٹن لیا دھکے لگا لگا کے باقی ہم نے ساری فائمیلس میں موو کی اور ہم واپس چلے گئے تھے یہ وہ گاڑی وہاں ہی چھوڑتی تھا حالات کے پیش نظر پنجاب انتظامیہ اور اسلامباد انتظامیہ نے اسلامباد سے مری آنے کے جو راستے سے ان کو بند کر دیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی غیر مطلقہ شخص اب مری نہیں جا سکتا کیونکہ جو وہاں پر جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن یہاں پر جو ہماری کچھ سیاہوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آج ہی اسلامباد سے یہاں پر پہنچے ہیں اور کچھ چور راستوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ یہاں پر پہنچ پائے ہیں ڈوج کیا ہے انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کو یہاں پر آ کر اپنی فیاملی کے ساتھ تصاویر بنائی ہیں اور آج ہی وہ یہاں سر یہاں سے واپسی کے لیے ربانہ ہوں گے اور گلیات کے حوالی سے اگر آپ کو بتا دیں گے گلیات ابھی بھی بند ہے جبکہ کلڈنا میں جو گاڑیوں کا رش ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ٹرائفک تو سٹک ہے لیکن وہاں سے گاڑیوں کو نکالنے کا کام جاری ہے ہیوی مشینری وہاں پر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہاں پر لوکل انتظامیہ اور پاکستان فوج کے جو نوجوان ہیں وہاں پر موجود ہیں تاکہ جو وہاں پر عوام موجود ہیں جو فسے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جائے ان کو جلد جلد یہاں سے نکال کے باہفاظت مقام پر پہنچایا جائے ہم جناب اپنے کنٹرولر اسسسنٹ کمیشنر کوہوٹا کی آرڈر پر یہاں پر آئے اور کل سے اس وقت تاک تقریبا ہم نے دس ہزار لوگوں میں یہ مال تقسیم کیا ہے انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑی قوم کو ہمارے جو کوہوٹا کے رضاکار ہیں وہ اسی طرح خدمات سارے انجام ہیں ہمارے ساتھ اسسسنٹ کمیشنر عبد الرحمن موجود ہیں آپ یہ بتائے گا کہ ابھی جو سانحہ پیش آیا ہے تو کیا علم نہیں تھا کہ ہیوی سنو ہونے والی ہے آپ نے کیا اقدامات کرنے تھے تو سانحہ سے بچا جا سکتا تھا جو بلکل ہم نے یہاں پہ ساری جو پرکوشنری مریض تھیں وہ ہم نے سب کو پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ جو حالات وہ خراب ہو سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی آئے وہ اپنی گاڑی کو جو ہے اور اپنے جو ساتھ جو ہے سٹف کیری کرنا ہے اس کو ایک طریقے سے لے کر آئیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی لیکن جو یہاں پہ لوگ آئے اور وہ ڈیفرنٹ ایسی جگہوں پر جا کر سٹک ہوئے جہاں پر ہمیں پہنچتے پہنچتے اور جو ہے اپنا ٹائم لگا اور وہاں پہ جا کر جو لوگ وہاں پہ فس بھی گئے سٹک بھی ہو گئے ہم نے ان کو بھی کہا کہ اگر آپ سٹک ہو گئے ہیں تو جسٹ لیویور کار ہم آپ کو ریسکیو کرتے ہیں تو بس اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ سٹک رہے اور یہ سانحہ ہوا جو کہ بڑا انفورشنیٹ تھا اور جس کو بچانے کے لیے یہاں پر صرف بیس لوگ تھے جن کو جو ہے وہ اللہ جو ہے فرمائے لیکن یہاں پہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ سٹک تھے جن کو ہم نے نکالا اور چار دن سے ہماری ٹیمز جو ہیں وہ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر اور آر پیو اور سی پیو صاحب کی جو ہے وہ نگرانی میں جو ہوتیلز ہیں وہ جو کرایا ہے وہ بہت زیادہ مانگتے ہیں تائین رکھے یا چیک ان بیلنس کرے جی بالکل اس کے اوپر کام جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ اپنا فروٹفول جو آگے نتائج ہوں گے ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جو اسوسییشن ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ فسے ہوئے تھے یہاں سے جگہ گلی تاک تو وہاں یہاں سے ہم نے مشین کر لگا کہ پھر ان کو اوپر سے مسکر سے جو ناشتے تھے پراتھے پیرا پانی وہ چیزیں دی اور لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے تو پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم نے جو ان کو نکالا مشین دکھا کے ایک ایک گاڑی کر کے تو ہمارے کافی سرے بندے تھے محفظ مصمیات نے اس حوالے سے ایک تازہ ایڈوائزری بھی جاری کی ہے اس کے مطابق اگلے چار سے پانچ دن تو موسم ڈرائی رہے گا دھوپ ہوگی لیکن اس کے بعد سترہ جنوری سے آن ورڈ مزید ایک ہفتہ ایک ہیوی سپیل آئے کا باری باری ہوگی پہاڑی مقامات پر مری میں تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس حوالے سے پہاڑی مقامات کی جانب سفر کرنے سے احتیاط کریں موسیقی موسیقی